ویلکم ٹو ایکسپلور وارڈ وید نویدہ دوستو ہندی سینما کی ایک ایسی اداکارہ جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا تھا اور بطور ہیروین کئی عرصے تک ہندی سینما پر راج کیا اور ان کی فلموں میں زیادہ تر ریپ سین کی وجہ سے وہ کنٹروورسیز میں رہتی تھی انہوں نے کس وجہ سے بہت جلدی فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ ان کا فنی کریئر بھی عروج پر تھا اور ان کی فلموں کے سبھی شو پر ہاؤس فل رہتے تھے تو آئیے جانتے ہیں اس اداکارہ کے فنی کریئر اور نیچی زندگی کے بارے میں سو پلیز ویڈیو کین تک ہمارے ساتھ رہیں دوستو پادمینی کولاپوری پیدا ہوئی ایک نومبر سن انیس سو پیسٹھ کو بھاراشٹر کے علاقے کولاپور میں ان کے فادر کا نام تھا پندھاری نات کولاپوری جو ایک میوزیشن اور سنگر تھے ان کی ماں کا نام تھا انوپاما کولاپوری اور ان کی ماں ائر انڈیا میں بطور گراؤنڈ سٹاف جوب کرتی تھی یہ تین بہنیں ہیں بڑی بہن شیوانگی اس کے بعد پدبینی اور پھر تیجے سوانی ان کی دونوں بہنیں فلموں میں کام کرتی تھی مگر ان دونوں کو پدبینی جیسے کامیابی نہیں ملی دوستو پدبینی کی دادی پنڈیت دینانات منگیشکر کی سوتیلی بہن تھی اس طرح پدبینی رشتے میں لطا مگشکر اور آشا بوسلے کی بھتیجی لگتی ہیں کیونکہ پدبینی ایک موسیقار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس وجہ سے انہوں نے بھی موسیقی کی تربیت حاصل کی اور بطور چائلڈ آرٹسٹ فلم یادو کی بارات میں انہوں نے اپنی بہن شیوانگی کے ساتھ مل کر ایک کورس گیت گیا تھا اور آگے چل کر بھی انہوں نے کئی فلموں میں گیت گئے مشہور موسیقار بپی لہری کے ساتھ مل کر میوزک لور کے نام سے ایک میوزک ایلبم بھی انہوں نے لونج کیا تھا مگر بطور اداکارہ ہی زیادہ کامیاب رہی ان کی بھوا آشا بوسلے نے دیو آنند کو بدمینی کا نام ریکمینڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیو صاحب کیوں نہ آپ اپنی فلم عشق 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 میں بدمینی کو کام دے دیں اور دیو آنند نے ان کی یہ بات مان لی اس طرح اس فلم سے بدمینی کی فنی کریئر کا آغاز ہوا بطور چائلڈ آرٹسٹ اس کے بعد انہوں نے ستم شیوام سندرم میں زینا تمان کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا اور پھر انصاف کے طرازوں میں انہوں نے زینا تمان کی چھوٹی بہن کا کردار ادا کیا بطور ہیلوین پدمینی کی پہلی فلم آہستہ آہستہ تھی تو سال 1981 میں ریلیس ہوئی مگر یہ فلم فلوپ رہی بعد میں آنے والی پدمینی کی کئی فلمیں سوپر ہٹ ہوئیں جن میں پریم روگ فلم جو زبردست ایکٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر راج کپور کی فلم تھی یہ فلم سماج کے رسم و رواج پر بنائی گئی تھی اس میں ان کے مقابل ریشی کپور تھے اور ریشی کپور کے کریئر کی بھی یہ ہٹ فلم تھی پریم روگ میں پدمینی نے ایک بیوہ عورت کا کردار نبھایا تھا ایک بیوہ عورت جو اپنی زندگی میں جس تکلیفہ اور عذیتوں سے گزرتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پدمینی نے بہت ہی بہترین اتاکارے کی تھی اور زبردست ایکسپریشن دیئے تھے جس وجہ سے وہ رات و رات سوپر سٹار بن گئی اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کرتی رہی جن میں ویدھاتا زمانے کو دکھانا ہے بے قرار سوطن جیسی بہترین فلمیں شامل ہیں پریم روگ کے لیے ان کو فلم فیر کا ایوارڈ بھی ملا دوستو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جب یہ بطور چائلڈ آرٹسٹ فلموں میں کام کر رہی تھی تب رجیش خنہ نے ایک فلم کے لیے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا مگر آگے چل کر کون جانتا تھا کہ رجیش خنہ کی ہیروین بن جائیں گے فلم سوطن میں ادھاکار سنجیدت اور ادھاکار انیل کپور کی شروعاتی دور میں پدمینی ان کی ہیروین بن کر رہے دوستو پدمینی جب اپنے فنی کریئر کے اروج پر تھی اور بڑی بڑی فلموں میں کام کر رہی تھی اسی دوران ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑایا جس وجہ سے یہ فلم انڈسٹری سے دور ہو گئی اور فلموں سے بریک لے لیا قصہ کچھ یوں رہا کہ فلم ایسا پیار کہاں کہ شوٹنگ کے دوران ان کی ملاقات ہوئی پروڈیوسر پردیب شرما سے جو بولی وڈ انڈسٹری میں ٹو ٹو شرما کے نام سے جانے جاتے ہیں ان دونوں میں محبت ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد ان دونوں کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام پریانک شرما ہے دوستو آپ پدمنی سے جڑی کچھ ایسی باتیں جو ان کے کریئر میں متنازہ رہیں چاہے امریش پوری اور پدمنی کا فلم گہرائی کا سین ہو یا فلم بے قرار میں سنجدت کے ساتھ پریم روک فلم میں بیوہ ہونے کے بعد جیٹ کے ساتھ ریپ سین ہو یا فلم انصاف کا ترازو ہو یعنی ان کی اکثر فلموں میں ریپ سین کی وجہ سے یہ کنٹرو ورسیز میں رہیں انصاف کا ترازو فلم میں راج ببر پدمنی کے ساتھ زبردستی ریپ کرتے ہیں اور خاص کر اس فلم کے آٹھ منٹ کے اس سین کو دیکھنے کے لیے فلم پیٹکٹ کو لوگوں نے بلیک میں خریدا اور اس فلم کے لیے جہاں لوگوں نے ان پر تنقید کی وہیں ان کو پندرہ سال کی عمر میں فلم فیئر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ملے کے لیے مگر پدمنی نے اس فلم میں بولڈ سین دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا اس لیے کہ وہ مزید اس قسم کے رول نہیں کرنا چاہتی تھی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پدمنی کو سب سے زیادہ کس ٹائم مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے برطانوی شہزادہ چارلس کو کس کیا تھا جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ بات ہے سال 1980 کی جب شہزادہ چارلس بھارت کے دورے پر آئے تھے انہوں نے اس بات کے خواہش ظاہر کی مل سٹیڈیو لے جایا گیا جب پرنس چارلس فلم کے سیٹ پر آئے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور وہ ایک ایک کر کے سب اداکاروں سے ملاقات کرنے لگے جب وہ پدمنی کے پاس پہنچے تو پدمنی نے ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہوئے ان کے گال پر کس کر دیا تھا جس پر شہزادہ چارلس تھوڑے سے حیران ہوئے تھوڑے سے شرمائے اور پھر مسکرانے لگے یہ بات نہ صرف انڈیا بلکہ برطانیہ تک پھیل گئی ایک بار پدمنی برطانیہ گئیں تو وہاں ایمیگریشن کے ایک آفیسر نے پدمنی سے پوچھیں لیا کہ آپ وہی ہے نا جس نے شہزادہ چارلس کو کس کیا تھا اس واقعے کے کئی سال بعد سال دو ہزار تیرہ میں پدمنی نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کے لیے کافی شرمندہ رہی پدمنی نے سبھی ٹوپ ہیروز کے ساتھ کام کیا ہے جن میں سنین دت جتینر سنجیدت انیل کپور عجیش کھرنا رشی کپور میتھن چکرورتی کمار گرف شامل ہیں امیتہ بچن کے ساتھ بھی ان کے ایک فلم بننے والی تھی مگر کسی وجہ سے وہ فلم بن نہ سکی کافی عرصہ پریک لینے کے بعد پدمنی نے سال 1999 میں فلم بنائی جس کا نام ہے روک فورڈ دو ہزار تین میں انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مراتھی فلم سے دوبارہ انٹری لی ملی عالم فلم کے ساتھ انہوں نے شاہد کپور کی ماں کا رول نبھایا تھا بولی وڈ کومیڈی فلم نکلا ہیرو میں دوستو جس عمر میں آج کی اداکاریں فلم انڈسٹری میں انٹری کرتی ہیں اس عمر میں پدمنی نے شہرت عزت دولت حاصل کر کے فلم انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیا تھا دوستو آج کی بائیوگرافی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چاہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں تینکس پور واتنگ